السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ بیزائننگ انفارمیشن کے پی فارمس ہے آج میں آپ کو ایک بہت ہی یوسفل پروگرام کی مطالق بتاؤں گا روڈ الیویشن کلکولیشن پروگرام ورٹیکل کرو اینڈ پیویمنٹ سلوپس کی مطالق اس سے پہلے بھی میں دو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر آپ کی ورٹیکل کرو اور سو گریڈ کی ایلیویشن کے معلومات تھیں تو اس کے اندر ہم انٹر کریں گے ٹین پی وی آئیز اپنی ٹین ورٹیکل کروز کا یہ پروگرام ہے اس کے ساتھ سلوپ اور ڈیٹا کمپلیٹ آٹو ورٹیکلز کے سلوپس کا یہ کمپلیٹ پروگرام ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ٹین پی وی آئیز کو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو یہ اس کا پوری کلکولیشن آپ کو کر کے دے گا اس کے ساتھ آپ کو اس فالڈ ویرنگ کورس کے الیویشن اس فالڈ بیس کورس وارٹر باؤنڈ بیس کورس اور اسی طرح سب بیس اینڈ سب گریز کے الیویشن کی کمپلیٹ شیٹ بھی یہ نیچے آپ کو بنا کے دے گا یہ پوری شیٹس ہیں تو اس کے اندر اس کی ورٹن کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا اس کے اندر آپ اس سب سے پہلے آپ نے اگر میرا چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ اوپن لنک ہوئے گا اس لنک کو آپ کلک کر کے اور میرے چینلل کو اوپن کر کے اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا شیٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نیچے آتے ہیں تو یہ ورٹیکل ڈیٹا کلکولیشنز پروگرام ہے یہ آٹو ادھر سے ہوئے گا اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا انپوٹ بلو یلو سیل تو یہ جو جتنے بھی یلو سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ سیل یہ سیل اور یہ سیل اس کے اندر آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے جسٹ باقی کسی چیز کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا اس کے اندر پوری یہ کلکولیشنز جو آپ کی ہوئی ہے پیویمنٹ کی اور شولڈرز وغیرہ کی رائٹ سائیڈ لیٹ سائیڈ یا آپ کے ویرنگ کورس یا انگی ٹاپ آپ جو ہماری سرفس ہوتی ہے اس کے یہ الیویشنز وغیرہ سارے تو یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر بیوں پی اسٹیشن ہیں یہ ہم ن instrー ڈیویشن دے دیا اس کے بعد اس کہ اس اسٹیشن ورٹیکل کرو لانت تو یہ آپ نے سہاprisesی ستیشن اس کا آتہ انٹر کر دینا ہے الیویشن اور آگے اس کی ورٹیکل کرو تو آپ نے نائن پی اے ای آپ نے در سے کرنی ہے وی اے پی اسٹیشن جدہ سے آپ کا اسٹیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے جدہ آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں آپ نے ادرہ وہ ایلیویشن اے اسٹیشن انٹر کر دینا اور ساتھ اس کا ایلیویشن انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس ساری ورٹیکل کرویشن کو اسی طریقے سے ون ٹو ٹری فور فائٹ سکس سیون ایٹ نائن نائن نمبر ہے جو آپ کی vertical curves آ رہی ہیں اس کا اپنے station اس کے elevation اور اس کا radius vertical curve کے جو length ہے وہ آپ نے ادھر input کر دینی ہے آخر میں ای او پی station جہاں در آپ اپنا project کو end کرنا چاہتے ہیں اس کا station اور elevation آپ جسٹ ادھر سے input کر دیں گے تو یہ آپ کا ادھر اس cell کے اندر automatically fill ہو جائے گا یہ calculation آپ کی grade اور ای external distance یا mid ordinate automatically liquid plate ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جسٹ ادھر سے station input کرنا ہے جتنا آپ کو interval چاہیے تو یہ آپ کی ڈیز ادھر automatically لگی ہوئی ہوں گی start ڈی وہی ہوگی جو آپ ادھر دیں گے تو ادھر سے اسی طرح کسی use کے اوپر اس interval کے اوپر آپ کو center land elevation slopes اور ادھر سے مختلف میں نے اس کے offsets وغیرہ لگائے میں کہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم جب design کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں پورے پورے ٹی پی کا section کے ساب سے ان کی widths وغیرہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ پہ next کے اوپر آپ آتے ہیں تو ادھر دیکھ سکتے ہیں total road width ہے 30 meter ہمارے پاس pavement slope اسی طرح جو road کی جو slope ہے گی وہ منس two point five percent shoulder کی width ہے اور shoulder کی slope ہے اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو input road pavement structure and thickness تو یہ آپ اس میں structure یہ لکھا ہوا ہے asphaltic wearing course ہے asphaltic base course base course یا water bound اسی طریقے در صاحب base subgrade آگے ان کی thickness جو آپ کے typical sections کے اوپر دے گئی ہیں وہ آپ نے ادھر سے input کرنی ہے اگر میں ادھر سے data کو input کرتا ہوں تو آپ یہ سب سے پہلے typical section کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس total جو width ہوئے گی یہ ہمارے پاس carriage ہوئے جا رہا ہے ادھر سے آپ نے ten point eight اور central land کا جو بھی آپ کو elevation چاہیے ادھر سے لے کے آپ نے ادھر تک کی آپ نے width input کر دینی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس shoulder جا رہا ہے three meter کا آپ نے اس کی width input کرنی ہے نیچے اس کی slope minus four percent جا رہی ہے اور ادھر minus two point five percent آ رہی ہے تو یہ آپ نے دونوں سائیڈوں کے اوپر جو total road کی width دیں گے وہ آپ نے ادھر سے carriageway سے لے کے ادھر carriageway تک کی آپ نے ایک دفعہ اس کی total width دے دینی ہے تو آپ نے ادھر سے calculator کو open کر لینا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری center land جا رہی ہے اور پی جی ال اور پی آر جو ہے وہ مارکس barrier کے ایسی وہ start کا آ رہا ہے تو یہ thirty sixty centimeter کا جو آپ پورچھے نے اس کو ہم چھوڑ دیں گے آگے ہمارے پاس ہے one point two seven five یہ ویرث اور اس کے بعد پلس ten point eight آپ نے ادھر سے inter card دینا ہے twelve point zero seven five multiplied by two کریں گے تو یہ twenty four point one five کی ہماری carriageway کی ویرث آ جائے گے تو یہ آپ نے ڈھیٹے کو پر آنا ہے اور ادھر سے جو ویرث آ رہی تھی ہمارے پاس وہ آپ نے ادھر inter card دینی ہے twenty four point one five کے حساب سے جو بھی آپ کی ویرث بھر رہی ہو گئے تو یہ آپ نے اس کے اندر یہ ڈیٹا input کر دینا ہے اس کا pavement slope minus two point five percent میں دیٹے کو پر آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے slope جا رہی ہے minus two point five percent کی جا رہی ہے اس کے پاس shoulder ہے three meter اور three meter کا دونوں سیڈوں کو اوپر تو آپ نے اس در سے shoulder three meter inter card دینی ہے اور ساتھ اس کی جو slope جا رہی ہے minus four percent وہ آپ نے ادھر input کر دینی ہے آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے کہ ادھر جو آپ نے ویرث input کرنی ہے وہ آپ نے single input کرنی ہے ادھر آپ نے پوری روڈ کی ویرث نمیل لی تھی اس کے بعد ادھر سے آپ نے single ویرث لی 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 ہے اس کے بعد نیچے pavement design structure ہی آپ کا بات آ رہا ہے small bearing course small base course water bound وغیرہ تو یہ بھی آپ نے اپنے ادھر یپی کا section اس کو پر سے دیکھ لی لی ہے یہ دیکھ رہے آپ small concrete bearing course ہے small concrete base course ہے water bound ہے sub base ہے یہ جو بھی ویرثیں آپ کا پاس ایتر آ رہی ہوں گی ان ویرثوں کو ان thickness کو اپنے ادھر اس کے اوپر input کر دینا ہے اپنا جتنی بھی اگر آپ کا پاس bearing course point zero five ہے اسی طریقے سے small base course point fifteen centimeter ہے water bound point thirty five centimeter ہے اسی طریقے سے base point thirty centimeter ہے اور sub grade ھی point thirty centi ہے تو یہ آپ نے ادھر سے ان کی ویرث کو pavement structure کے اندر input کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ data جب آپ input کریں گے تو یہ آپ کی side کی جو calculations ہوئے گی یہ اس کے ساتھ سے کر کے دے گا اور اس سے آگے small bearing course base course water bound یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس small base course نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر base course کی ہے یہ اس کا elevation ادھر automatically ادھر سے calculate ہو جائیں گے اسی طرح water bound ہے اس کا elevation calculate ہو جائیں گے sub grade sheet ہے اس کے elevation اور sub grade آگے سارے تو یہ اسی کے levels automatically لے کے یہ سارے آپ کو right اور left side کی ساری calculation ادھر کر دے گا اور last sheet کے اوپر یہ calculation ادھر ہوئی ہوئی ہے آپ نے اس کو disturb نہیں کرنا ہے اس کو as it is random دینا ہے یہ میں open چھوڑوں گا آپ جہاں در click کریں گے آپ اس کے formulas وغیرہ کو اوپر دیکھ سکتے ہیں تو میں جو sheet پر آتا ہوں وہ میں sheet کو open رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں اپنی خود محنت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ اس میں پرشان ہو آپ جب بھی اس کو چھیڑیں گے تو آپ original file کو save کر کے رہ لیجیے ایک سائیڈ کے اوپر اور اس کے بعد save as کر کے یا copy کر کے ان کے اوپر آپ working کریں original file آپ کا پاس save رہے ہیں اگر آپ کا پاس misplace ہو جاتی تو آپ دوبارہ میری challenge اوپر آکے اس کو download sheet کو کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ data اسی طرح input کر دینا ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس vertical crop کا یہ station جا رہے ہیں yellow cell اس کا data آپ نے input کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر data رکھا ہوا ہے اس data کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے دوسرے اپنی drain کے اوپر سے copy کر کے اس کو ادھر رکھا ہے میں دوسرے اس سارے data کو میں دوسرے ختم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے پوری calculation اس سے اس کی ساری zero zero ہو جائے گی تو یہ اس کو بعد آپ نے data ادھر input کرنا ہے اس data کے ساتھ سے کی calculation ادھر اس کی آ جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیو پی اسٹیشن ہے اس کے بعد elevation ہے اس کے بعد vertical curves کے نمبر جا رہے ہیں اس کا stations elevation اور vertical curve کی length تو آپ ادھر سے اپنی میں میں planner profile کے رائنگز کے اوپر آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر plan ہوتا ہے نیچے profile ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تو یہ آپ ادھر سے جو اپنا آپ کا بی او پی beginning of station ہوئے گا وہا آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس کے اندر input کر دینا zero zero اور سیون one five point five zero اس طریقے سے یہ zero zero اور seven one five point zero zero تو آپ نے ادھر سے zero enter کرنا ہے اس کے بعد آ جانا seven one five point five zero zero input کر دینا ہے تو یہاں آپ کا beginning of project ہے اس کے اندر آپ کی vertical curve نہیں ہوئی گی تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے جو station input کرنا ہے وہ آپ نے یہ والا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس sheet کے اندر ہماری کوئی vertical curve نہیں ہے آپ نے آگے آ جانا تو یہ آخری پی آئی station آ جائے گا اس کو میں بڑا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ آگیا پہلا وی پی آئی one station ہے four plus zero zero اس کا elevation ہے seven one nine point two five curve length ہے two fifty کی تو آپ نے ادھر سے یہ station elevation اور curve length ادھر input کر دینا ہے یہ data میں نے ادھر لکھا ہوا ہے easy ہونے کے لیے تو آپ نے ادھر سے four zero zero جو بھی اسٹیشن ہوئے گا اس کے بعد اس کا elevation سیون one nine point two five اور اس کے بعد آگے آپ نے اس کے اندر وہ اس کی vertical curve کی length enter کرنی ہے two fifty کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے station کے اندر vertical curve کی length نہیں تھی سیکنڈ نمبر اسٹیشن جو پی بی آئی فاسٹا اس کے اندر ہم نے اسٹیشن اس کا elevation اور vertical curve length enter کر دی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے نیکسٹ شیٹ کے اوپر یہ ہماری تھرڈ وی پی آئی ہے آپ بھی اپنی ڈرائنز کے ساتھ سے اس کو دیکھ کے اور اسے اس کو آپ اندر کر دیجئے گا ڈیٹے کے ساتھ سے ابھی آپ نے آگے جتنا بھی جانا ہے انہی کرس کے ساتھ سے اس کا اسٹیشن اس کا elevation vertical curve length input کرتے جانا ہے اسی طریقے سے نیکسٹ شیٹ کے اوپر آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی کرس وغیرہ ان کے ڈیٹے وغیرہ تو آپ نے اسی طریقے سے ان شیٹس کے اوپر آگے چلتے جانا ہے اور جو جو انسا ڈیٹا جیس گرین کے اوپر آپ کی vertical curve کا ہے تو آپ نے دے دینا ہے. اینڈ کے اوپر آپ ای او پی اسٹیشن کے اوپر جاتے ہیں تو آپ نیکسٹ آہ اینڈ والا اسٹیشن بھی دے سکتے ہیں اور سپوز ہے ادھر ہمارے پاس نائن curves کا ڈیٹا ہے ادھر. یہ ہمارے پاس جو آ رہی ہے ادھر سے ہمارے پاس نائن curve کا ڈیٹا آ رہا ہے ادھر وی پی آئی اسٹیشن نمبر سیون ہے ہمارے پاس یہ ایٹ ہے اور یہ اسی طریقے سے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ادھر تو یہ ہمارے پاس نائن نمبر گیا تو یہ نائن نمبر تک ہمارے پاس ادھر چلے گی نائن نمبر تک آپ ڈیٹا سب کا ادھر سے اسی طرح انپوٹ کر دیں اس ڈیٹے کے ساتھ سے بھی فور پوائٹ زیرو زیرو تھا آگے ہمارا ایٹ فائیف زیرو زیرو اس کے سٹیشن ہے ایلیویشن آئے گا سیون ٹو ون پوائٹ وان فائیف زیرو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان فائیف زیرو curve length ہے ہمارے پاس ادھر ٹو شیفٹی کے آپ نے یہ ڈیٹا انٹرک کرتے جانا ہے ادھر آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا ادھر سے اپ لوڈ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے فورٹین پلس سیون انڈیڈ ہے ادھر فورٹین سیون انڈیڈ اپنے ادھر انپوٹ کرنے اور اس کے بعد آپ نے سیون وان ایٹ پوائنٹ فائیف آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کی curve length ہے تھری فیفٹی وہ آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے نیکس سیشن ہے ٹوئنٹی پلس فائیو انڈیڈ آپ نے ٹوئنٹی پائیو ہنڈیڈ لگانا ہے پلس کا سینڈ آپ نے اس کے ساتھ نہیں لگانا اس کا اندھر فارمولا لگا ہوا ہے اسی طریقے سے سیون ٹری فائیف پوائنٹ وان فائیف زیرو سیون ٹری فائیف پوائنٹ وان فائیف زیرو یہ امر پس اس کا الیویشن آ گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فور ہنڈیڈ اس کی ویٹیکل کرام length ہے وہ آپ انپوٹ کر دینا ہے آگے آپ نے آ جانا ہے ٹونٹی سیکس پلس پایو ہنڈر پہ آپ نے اس کا data انپوٹ کر دینا ہے اس کا الیویشن سیون ٹری فائیف پوائنٹ زیرو زیرو اس کی ویٹیکل کرب ہمارے پاس two fifty میٹر کی لیندھ ہے کہ وہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے تھارٹی ٹو پائٹ zero zero یہ اپنے انپوٹ کرنا ہے اور اس کا الیویشن ہمارے پاس ہے سیون فیفٹی پائٹ zero zero اور اس کی کرب لیندھ ہمارے پاس آ رہی ہے تری ہنڈیڈ کی یہ اپنے انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے وی پی ای سیون فورٹی پلس پائی ہنڈیڈ یہ اپنے در انپوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیون ففٹی ٹو کوئنٹ والن فائیو zero وEr اس کے بعد آپ نے اس کی ورٹیکل سارہ لیندھ اسی طرح ایٹh Longambere یہ اپنے دور سے انپود کر دینی ہے اس کا پراہ پر آپ نے انپود کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سب اس کی ورٹیکل سارہ لیندھ ہے اپنے انپود کر دینی ہے اس کے اندر اس کے بعد پی ائی 呢 کور پر آپ نے آ جانا ہے ہمار پاس ہے فیفٹی ٹو زیرو زیرو اس کے بعد آپ نے اس کا ایلیویشن انٹر کر دینا ہے سیون فور ایٹ پوائنٹ فائی زیرو زیرو اور اس کا ہمارے پاس vertical curve length ہے ہمارے پاس 300 کی یہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے تو یہ اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے vertical curves کی length کو اور اس کی station کو input کر دیا ہے آگے ہمارے پاس pen number کے اوپر اگر ہمارے پاس pvp آئی ہے تو اس کو ہم اوپر الادہ سے کریں گے اور continue کر کے آگے کر دیں گے اور اگر end ہو رہا ہے ہمارا اس سے پہلے بھی end ہو رہا ہے تو جدھر بھی آپ کی vertical curve end ہوئے گی آپ اس کو ادھر کر سکتے ہیں تو ای اوپی station میں ادھر لکھ دیتا ہوں پیو پلس ای 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 ڈ نائن ہنڈ ایڈ ہمارے پاس ادھر تو ہم نے ادھر سے اس کا فیفٹی ایٹ نائن ہنڈ ایڈ پی آئی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا اور سیون فیفٹی ون پوائنٹ نائن زیرو زیرو ہے اس کا elevation لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کہی ہوئے گا کہ جب آپ پی آئی کا آپ end ہو دیں گے تو یہ آپ کی calculation ادھر تک کر دے گا آپ کی جو vertical curve ہوئے گی وہ ادھر سے نہیں لے گا تو آپ نے ادھر سے اپنی excel کے sheet کے اوپر آ جانا ہے تو ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو last والا station تھا یہ ہمارے پاس آئی آگے ہم last sheet کے اوپر آتے ہیں تو یہ وی پی آئی کا station ہم نے اس کے اندر input کی ہے تو آپ نے یہ والا station اور elevation نہیں input کرنا آپ نے یہ جو پی وی سی جا رہا ہے جو ہماری point of curvature پی وی سی وی پی سی ہے اس کا station آپ نے input کر دینا ہے ففٹی ایٹ پلس سیمن سیمن فائی زیرو تو آپ نے ادھر کرنا ہے ففٹی ایٹ پلس آہ ففٹی ایٹ سیمن سیمن فائی زیرو وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے اندر اور اسی طرح اس کا elevation جو ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے وہ elevation آپ نے سیمن فائی وان پوائنٹ ایٹ فور یہ آپ کے ان پاس نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سیمن فائی وان پوائنٹ ایٹ فور کا elevation آپ نے input کر دینا ہے تو آپ کی calculation جو آپ نے ادھر ای او پی دینا ہے ادھر تک آپ کی ادھر نیچے sheet کو پر calculation ہوئے گی اس سے آگے کا جو elevation ہوئے گا اس کے اندر یہ آپ کو not available یا آپ کو بتا دے گا کہ out of ہمارے پاس یہ کرو آ گیا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ففٹی سیمن پوائنٹ ایٹ ڈیٹ رکھ کے اس نے ہمیں elevation اور اس کے side کا ڈیٹا ادھر دے دیا تو آپ نے یہ ڈیٹا اس کے اندر اسی طریقے سے input کرنا ہے نیچے اس کی calculations وغیرہ ساری ہو جائے گی آپ ساری نہیں input کرنا چاہتے تو آپ کے پاس two curves ہیں یا three curves ہیں تو آپ اس کے ساپ سے ادھر اس کا ڈیٹا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈی او پی station ڈنگل لگاتے ہیں پی وی آئی ون پی وی آئی ٹو اس کے بعد ادھر ای او پی station کوئی بھی آپ جدر end کرنا چاہتے ہیں اس کا station ادھر لگا سکتے ہیں ادھر two تھا three curve ہمارے پاس fourteen seven hundred ہے آپ ادھر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے seven one eight point five zero zero کا آپ نے ادھر elevation لگا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس fourteen seven hundred تک جو levels ہوئیں گے وہ ساتھے کے سارے ادھر calculate ہو جائیں گے آپ کے پاس one vertical curve کے ساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں two کے ساب سے ہے طریقے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا ادھر تک ہی input کرنا ہے اور آگے آپ نے اس کی vertical curve کی length نہیں دینے تو یہ آپ نے data input اسی طریقے سے کر دینا ہے سارا امید کرتا ہوں یہ آپ کو ادھر سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد آپ نے station interval ادھر دے دینا ہے جتنے تنے distance کے اوپر آپ کو elevations چاہیے اگر آپ کو ادھر ten meter کے اوپر چاہیے تو آپ نے جیسے ten input کر دینا ہے تو یہ آپ کے سارے elevation آپ دیکھ رہے ہیں zero plus zero 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 plus ten twenty thirty آ جائے گا آپ کو twenty five meters کے اوپر چاہیے تو یہ آپ کا zero zero twenty five fifty seventy five آ جائے گا اس طریقے ساپ کو fifty meters کو اوپر چاہیے تو یہ interval fifty fifty میٹر کو اوپر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس اس کے سینٹر لینڈ کے elevations جا رہے ہیں تو یہ automatically in rd کو پر update ہو جائیں گے اور create ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آپ super elevation یا side slope آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ minus two point five percent جا رہی ہے two point five percent وہ تھی slope جو کہ ہم نے ادھر اوپر input کی تھی اگر آپ ادھر سے سپر elevation کے کچھ اسٹیشن سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ portion ہمارے پاس سپر elevation کا ہے میں اس کو ادھر سے just highlight کر دیتا ہوں تو آپ نے ادھر سے اس کے manual بھی سپر elevation کی اس کے slopes کو change کر سکتے ہیں آگے آپ کے elevations automatically calculate ہو جائیں گا minus two point five ہے تو minus two کر دیں آپ ادھر سے اسی طریقے سے minus one point five one minus one اسی طریقے سے zero one two three four five six تو جو جو اسی بھی آپ ادھر سے کریں گے تو یہ آپ کے elevation ادھر سے automatically change ہو جائیں گے right side کے اور left side کو پر بھی آپ کی slope جا رہی ہے تو آپ ادھر سے اس کو ختم کر گئے اور ادھر سے کوئی بھی slope اس کے ساپ سے جو اسی بھی آپ کو separation calculate ہوئی ہوئی ہے آپ ادھر سے اسی slopes کو ادھر سے manual input کر سکتے ہیں جو بھی input کریں گے تو یہ آپ کی side ساری automatically ادھر سے calculate ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی useful sheet ہے اس کے بعد یہ در سے میں نے اس کے offset لگا دیئے پوائنٹ سکسٹی کا پہلا offset آ رہا تھا آپ کو پاس جو offset لینا چاہتے ہیں ون میٹر کے لینا چاہتے ہیں آپ ادھر سے ون میٹر کر دیں اسی طریقے سے ادھر آپ left side کو اوپر two میٹر کو پر لگانا چاہتے right side کو اوپر اسی طرح left side کو اوپر آپ نے ten میٹر کو اوپر لینا ہے آپ نے twelve میٹر کو اوپر لینا ہے جتنے بھی distance کو اوپر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کے elevation distance اوپر change کریں گے تو نیچے آپ کی side slope دونوں sideوں کے ساتھ سے change ہو جائے گی آپ جتنے اتنے distance آپ کو چاہیے ہیں جتنے elevation آپ کو چاہیے ہیں وہ سارے elevation آپ ادھر سے complete کر سکتے ہیں اس کا print دے سکتے ہیں اور side کو اوپر اس کو use کر سکتے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ والا جو segment تھا یا آپ کو اس کا input data وغیرہ سارا سمجھ آگیا ہوگا آپ نے in yellow cell کے اندر یہ جو بنے ہیں yellow cell ان کے اندر just آپ نے ادھر سے input کرنا ہے اور آپ نے باقی sheet کو نہیں disturb کرنا تو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم نے ویرنگ course کہ یہ مہر پاس sheet تھی جو ہمارے پاس f rl یعنی کہ top کے جو levels ہوئیں گے اس کی sheet آ جائے گی ادھر ہمارے پاس اسی طرح آپ آگے آتے ہیں smart base course ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں level sheet asphaltic base course کی ہے یہ اس کے top level automatically سے calculate ہو جائیں گے اور یہ دس کی thickness جو آپ نے ادھر اوپر enter کی ہوگی ادھر zero plus five hundred اس کے ساب سے اس کی thickness کے اوپر اس کے elevations ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے next water bound کی ہماری sheet آ جائے گی اس کے level ادھر سے automatically آپ کے calculate ہو جائیں گے سارے اور ادھر side کو اوپر آپ کو اس کی total width thickness آ جائے گی یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں گے point zero five اور plus point fifteen کریں گے تو point twenty کی ہماری ادھر remaining fill آئے گی تو اس کے حساب سے point twenty کا ادھر آپ کے پاس offset remaining fill ادھر اوپر آ جائے گا اسی طریقے سے subgrade کی sheet ہیں ہمارے پاس ادھر اس کی point fifty five آ جائے گی thickness کے حساب سے اس کے level ادھر calculate ہو جائیں گے آپ نے ادھر سین تینوں کو آپ جب plus کریں گے ادھر تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے map up point fifty five ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر میرا mouse ہے گا تو ادھر سے آ جائیں گے تو اسی طریقے سے یہ ساری elevation کی sheets وغیرہ ادھر calculate ہوئی ہوئی ہیں آپ ادھر سے جو سی بھی اس کی sheets کے levels آپ کو چاہیے ہیں تو آپ نے ادھر سے start کے اوپر جو بھی input کرنا ہے start والی sheet کے اوپر نیچے automatically آپ کی ساری sheets ان data کے حساب سے اور صورت کے حساب سے calculate ہو کے اور آپ کا پاس جو بھی start station ہوئے گا zero zero سے لے کے fifty seven plus five seven hundred تک جتنے بھی آپ کے stations اور اس کے data input آپ کریں گے اس کے automatically ادھر elevations وغیرہ سارے اکی دفعہ calculate ہو جائیں گے جو انسا بھی interval آپ کو چاہیے وہ آپ ادھر سے input کر کے کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو آپ subscribe کر دیجئے یہ calculation sheet ہے کی اس کو آپ disturb نہ کریں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے sheet کا link description کا اندر دیا ہوگا آپ ادھر سے download کر لیجئے اور میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے اللہ حافظ